ان کی ہر بات کا کوئی جواب دیتی ہے تو وہ منلس ہے آج بتائیے کہ کیا ہوا تین برس میں ہندوستان کو کہاں سے کہاں پہچا دیا ان لوگوں نے کہ آج یہ ملک معاشی بہران کی طرف جا رہا ہے صرف دکھانا ہے جی ڈی پی کے بارے میں حقیقی تصویر کچھ اور ہے اتر پردیش کا الیکشن کھوٹے ہی دیکھو نینے مظالم بھائے جائیں گے آوام پر نینے ٹیکسز لا دے جائیں گے مہموائی کا ہی لا پا ہوگا کیا آج مہموائی کم ہوئی کیا دالر کم ہوا بڑا ہے اور پھر اب تک جو یہ چلتی رہی معیشت تو اس واسطے کیونکہ بین الخوامی بازار میں آئی بیرل دو آئی کا جو خیمت بھی وہ گری ہوئی تھی لیکن آج ایک بیرل سات دالر تک جانے والا ہے سعودی عرب نے اعلان کر دیا کہ ہم ایک بیرل سات دالر میں جائیں گے تو جب آئیل مہنگا ہوگا تو سب کچھ مہنگا ہوتا جائے گا سب کچھ بڑھتا جائے گا آج یہ ملک کو تباہ برواب کر دیا کہ آج یہ ملک کو ایک تباہی کے جہانے پر لاکر کھانا کر دیا اور ہم آج اپنے حق کی جدرد کی لڑائی لڑائی ہیں تو ہم کو بدرام کیا جاتا ہے ایک طرف وہ ہے جو ہم کو انٹی نیشنل کہتے ہیں تو دوسری طرف وہ ہے جو لوگ ہم کو سیکلرزم اور سیکلر روٹو کے تخصیم کے ذمہ دار کے ایسا ہو گیا کہ نیشنلزم کا سیٹیفیکٹ ان کے پاس سیکلرزم کا ان کے پاس کیا ہم ان کے غلام ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہم غلام ہیں تو اپنے آنکھ ہاں امام محمد مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم خندوية ایسا ہو جدی det